یہ ہماری تقریباً کچھ سات آٹھ سال ہو گئے ہیں ہم نے جب اس کا اسٹارٹ لیا تھا اس سے پہلے ہمارے پاس ایک دوسرا ریسٹورنٹ تھا خان چنواری کے نام سے تو پھر ہم نے جب اس کی بٹکڑائی میں ہم لہور گئے ہیں تو وہاں پہ ہم نے اس کا جس ٹیسٹ چیک کیا تو وہاں پہ جس طرح یہ ہمارے استاد نے آپ کو بتایا بھی ہے تو وہاں پہ ہم نے ان سے ڈسکس کی ہے تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بڑا تعاون کیا تو ہم نے پھر ابتباد میں آ کر اس کو جو اسٹارٹ کیا ہے تو الحمدللہ ہم ایک لائف چیز جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں اپنے کسٹومر کو اور الحمدللہ بڑی ہی میاری چیز دیتے ہیں اور ہمارا کسٹومر الحمدللہ ابتباد میں بڑے دور دراز سے دسٹرک سے جس طرح دسٹرک عارب ہو رہا ہے دسٹرک مانسیرہ ہے اور دسٹرک ابتباد سے بہت دور دراز سے لوگ ہمارے پاس آ کر ہماری اس کھانے کو جو ہے نا وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا جس طرح پہلے بھی آپ نے میں پوچھا ہے کہ دیسی مرگی جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا فقدان ہے کیونکہ وہ زیادہ اس طرح اویلیبل نہیں ہے ہمیں اس کی لانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے لیکن پھر بھی کسٹومروں کے لیے آپ دیسی مرگی کا رینج کرتے ہیں جی 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 کرتے ہیں اکثر اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جاتے ہیں اس کے جو اس کے زبا خانہ ہے اس کے پاس جاتے ہیں پھر اپنے ہاتھ سے اس کو زبا کرواتے ہیں پھر پاس کھڑے ہو کے پھر اس کو صفائی کروا کے پھر لائف اس کو دیکھ کر پھر اس کو بناتے ہیں تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک اور بات بھی یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اوٹل انڈسٹری جو اس ٹیم ہے یہ ایک بہت ہی مقصد ہے پیسپل پہ جا رہی تھی لیکن ابھی جو گورنمنٹ کے پراسس کے ساتھ جس طرح ہمارا آپ نے یہ ابھی دیکھا ہم یہ ابھی یہ لکڑ ہے نا کیونکہ یہ گیس ابھی اتنا مہنگا کر دیا ہے مہنگا کر دیا ہے کہ یہ ہماری پونچ سے بہت زیادہ دور ہو گیا تو میں یہ گورنمنٹ سے یہ استعداد کرتا ہوں کہ جس طرح یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اوٹل میں کافی سارے اپلائز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا بھی اسی سے گزر بسر ہوتا ہے ہم ٹیکس بھی پیئر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ اس قیمتوں کے اوپر کنٹرول بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اوٹل انڈیسٹری سے جو وابستہ ہے ریسٹورن سے جو وابستہ ہیں عام سارف ہیں ان کو بھی ریلیف ملے کیونکہ پہاڑی علاقے میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا پہاڑی علاقے میں چکن جو ہیں وہ تھوڑا مشکل سے گلتا ہے ایسا ہی ہے جی جی بلکل ایس کی کیا وجہ ہے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اس کی جو چکن جو اس کی اپنی جو خوراک ہوتی ہے وہ بلکلی دیسی ہوتی ہے جو آپ لہور میں یا کسی جگہ پہ جائیں تو وہ ایک فارم نمہ ہوتا ہے نا لیکن پاڑی علاقے میں وہ جب دیسی چکن ہوتے تو اس کی اپنی جان ہوتی ہے نا تو وہ جان سے اس طرح کا اس کا تھوڑا ہوتا لیکن سخت ہوتا ہے جی آپ کو فرق پتا چل گیا کہ زیادہ تار ہمارے بھی جو یار دوست آتے ہیں وہ شکوا کرتے ہیں کی کہ پہاڑی علاقوں میں صحیح طریقے سے جو چکن ہے وہ نہیں بنایا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑی علاقے میں زیادہ جو مرگیاں ہوتی ہیں خاص کر کے دیسی مرگیاں وہ دیسی خوراک کھاتی ہیں چل پھر رہی ہوتی ہیں اس لیے گوشت کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور تھوڑی سی اس میں سختی بھی ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جینمن ہوتا ہے دیسی تو کڑائی جی ہمارے سامنے آ چکی ہے دیسی چکن کی ہے اور اس کا سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں زائقہ زہرہ جی مکھن میں یہ پکیے اور ہدریت کالی مرچ اور خاص کر کے جو مکھن ہے اس کا ٹیسٹ تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے